موسیقی السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ٹینتھ کلاس کی انگلیش لیسن نمبر ون ہے اور اس کا لیکشن نمبر ٹو جو کہ پیراگراف نمبر فائف سے شروع ہوگا سب سے پہلے ہسپیہ روایت وارڈس میننگ فرسٹ ہے ویل نون مشہور سیکنڈ ہے کمینڈمنٹ کمینڈمنٹ مین حکم تھرڈ ہے ڈیکلائن انکار فور ہے انٹرفیر دخل فائف ہے اپ ہل قائم رکھنا سکس ہے جیوش یہودی سرکمسٹانسز حالات سیون سرکمسٹانسز حالات ایت افیرز ماملات نائن ریپورٹڈ روایت کی بیانکیا ٹین کمپینینز ساتھی صحابہ گرام ٹین ججمنٹ فیصلہ ٹویل آرگومنٹ دلائل ٹھرٹین ہیرنگ سننا ٹھوٹین دیستیچیوٹ مفترس کلاش جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو without money ٹھوٹین ٹھوٹ سچائی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں سٹوڈنٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشہور تھے انصاف کے لیے کہ ایون دا جیو جیوز کے حتیٰ کے یہودی who were the bitter enemies جو کہ آپ کے سخت دشمن تھے brought their suits to him اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے and or he decided آپ فیصلہ کرتے تھے کہ اس اس مقدمے کا in accordance in accordance with the jewish law in accordance with jewish law اور آپ اس کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق کرتے تھے سٹوڈنٹ سارے پیرا گراف کو شروع سے اس کے سنڈنس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا آپ کے بردترین دشمن یہودی بھی اپنے مقدمات فیصلے کے لیے آپ کے پاس کروانے کے لیے آپ کے پاس آتے اور آپ ان تمام مقدمات کا فیصلہ ان کی یہودی قوانین کے مطابق کرتے بردترین فیصلہ دو یا دخل دینے سے انکار کر دو اگر آپ انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کو کم سے کم نقصان نہیں پہنچا سکتے if you judge in equity between them اگر آپ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں for god loves those if you judge اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں sorry if you judge اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں in equity between them تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں for god loves those کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے who judge in equity جو کہ غیر جانمداری سے فیصلہ کرتے ہیں equity کا مطلب ہے student غیر جانمداری سے یا اس کا مطلب ہے انصاف سے دونوں طرح سے کر سکتے ہیں for god loves کیونکہ اللہ پاک محبت کرتا ہے those ان لوگوں سے who judge in equity جو کے انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں student next paragraph justice demands justice demands death انصاف یہ تقاضی کرتا ہے it should be uphold in all the circumstances کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے even it goes against one's own self حتیٰ کہ یہ اگر کسی کی ذات کے خلاف ہو are one's family یا خاندان کے خلاف are relations یا اس کے عزیز و اقربہ کے خلاف justice demands that it should be uphold in all circumstances even it against oneself one's own self or one's family are relations انصاف تقاضی کرتا ہے کہ اسے برقرار رکھا جائے ہر حالات میں حتی کہ یہ آپ کی ذات آپ کے خاندان یا آپ کے عزیز و اقربہ کے خلاف ہو آل اپنی تمام زندگی حضر محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جج ادر پیپلز افیر آپ نے دوسرے لوگوں کے فیصلے کیے with جسٹس انصاف کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کو بتایا یہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور صحابہ کو بتایا کیونکہ حضور کے مراد آپ کے صحابہ کرام ہے to be just کے انصاف پسند ہو یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا حضرت علی کہ اللہ کے نبی نہیں ان سے کہا جب دو شخص تمہارے پاس فیصلے کے لئے آئیں ایک کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہ دو دوسرے کے دلائل سنے بغیر تب اس کا زیادہ امکان ہے کہ آپ سچائی کو جانیں گے حضرت معویہ ریپورٹڈ حضرت معویہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں جو اپنے دروازے غریبوں پر بند کر لیتا ہے اللہ اپنے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے جب وہ غریب جب وہ مفلس اور ضرورت مند ہوتا ہے سٹوڈنٹ میں پھر حضرت امیر معویہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کوئی بھی جج یا حکمران جب اپنے دروازے غریبوں ضرورت مندوں اور مفلسوں کے لیے بند کر دیتا ہے اللہ پاک اپنا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں جب وہ مفلس اور ضرورت مند ہوتا ہے سیون پیراغراف دیتھ بیٹھ بستر مرگ پروکلیم سیکنڈ ورڈ ہے پروکلیم اعلان کیا تھرڈ ہے رونگ غلط یا بھرا فور ورڈ ہے ریونچ انتقام فائف ہے ڈیمانڈ مطالبہ کیا پیٹ ادا کرنا یا ادا کیا سیون اونر عزت سائلنس خموشی دیمیج نقصان تو پیراغراف کا آغاز ہوتا ہے سٹوڈنٹ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پہ تھے پروکلیم آپ نے اعلان کیا اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور اگر میں نے کسی شخص سے کچھ غلط کیا ہے یا کسی کی جائدات اور یا عزت کو نقصان پہچایا ہے می پرسن می ری زیاد می عزت اور می ری جائدات آر یہاں ہے وہ اس دنیا میں انتقاؤں لے سکتا ہے سٹوڈنٹ بسر مرد پہ نبی پاک نے جو فرمایا میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں نبی نبی کسی کے ساتھ کچھ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے یا کسی کے ساتھ غلط کیا ہے یا کسی شخص کی ذات اس کی عزت یا جائدات کو نقصان پہچایا ہے تو میری ذات میری عزت اور میری پرپرٹی یہاں ہے وہ اس دنیا میں مجھ سے انتقام لے سکتا ہے دیر واز کمپلیٹ سائلنس ایک مکمل خاموشی تھی دیر واز کمپلیٹ سائلنس وہاں ایک مکمل خاموشی تھی آلی وان پرسن بیمانڈ آفیو درہم صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے سٹوڈنٹ اس میں سے ایکٹیویٹی کے سوال بانتے ہیں جو میں دسکس کرنا چاہتا ہوں فرسٹ یہ ہے why did نون مسلم trust the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتبار کرتے تھے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی واز ہی decided all the cases نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم decided all the cases on merit with justice and equity with irrespective of color creed or race therefore non muslim trusted him and brought their cases to him تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انصاف پسند تھے غیر جانب داری سے فیصلہ کرتے تھے merit پہ فیصلہ کرتے تھے اس لئے تمام لوگ آپ کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے سیکنڈ ہے what advice did the holy prophet give to the حضرت علی کونسی نصیحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دی آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یہاں سے یہ روایت ہے حضرت علی سے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا جب دو افراد آپ کے پاس فیصلے کے لئے آئیں کبھی بھی ایک حق میں فیصلہ نہ کرو دوسرے کی بات سنیں بغیر تو سٹوڈنٹ یہاں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ شار پیچنس کو لینٹھی کرنا وہ کر سکتا ہے یہ تب سکتا ہے آپ کو سچائی کا علم ہوگا یہاں تک ہے یہ سوال کا جواب چلتے ہیں اس کے بعد ہے لفظ پروکلیم کا مطلب مطلب پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو یا کسی عقیدے کا اعلان آپ جب پبلکلی آکے عوام کے سامنے کرتے ہیں اور افیشلی کرتے ہیں یعنی سرکاری طور پر کرتے ہیں تو اس کو پروکلیم کہتے ہیں what does the word پروکلیم means لفظ پروکلیم کا کیا معنی ہے آنسر ہے it means اس کا مطلب ہے to declare اعلان کرنا something کسی چیز کا پبلکلی عوام میں اور سرکاری طور پر اس کے ساتھ ہی ہمارا سٹوڈنٹ لیکشن نمبر ٹو جو ہے لیسن نمبر ون کا اپنے والدین کا حکم مانیے گا اور سخت محنت کیجئے گا کامیابی بغیر محنت کے نہیں ملتی God bless you all